بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اور آپ سب کو دین و دنیا میں کامیابیاں نصیب ہوں آمین آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہیم بہت ہی مزیدہ سوپ کی ریسیپی ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں ٹرکش لینٹل سوپ اور یہ سوپ ہم بنائیں گے دال سے مصور کی دال ہم اس میں یوز کریں گے تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے مصور کی دال یعنی ریڈ لینٹل ٹو کپس ہم نے لے دیا اس کو ہم نے پانی میں سوک کر کے رکھ دیا اس کے ساتھ ہم یہاں پر لیں گے گارلک کلوفز فور ٹو فائیو لے لیں گے اور ایک عدد ہم پیاز لے لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹی انین لے دی تھی اور اس کو چاپ کر دیا تھا اس کے ساتھ ہم اس میں گاجر استعمال کریں گے تو ٹو ٹو ٹری کیارٹس آپ لے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں یوز کریں گے ٹو مятиزز تو یہاں پر میں دو عدد ٹو مятиزز کروں گی اس کو بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے اور ساتھ ہم اس میں پوٹیٹوز یعنی آلو یوز کر لیں گے یہ سوپ میں بنا رہی ہوں انسٹنٹ پورٹ میں آپ چاہیں تو پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی پوٹ میں اس کو تیار کر سکتے ہیں تو انسٹن پوٹ میں نے آن کر لیا سوٹے موڈ پہ اب میں اس میں ککنگ وائل ایڈ کر دوں گی تو یہاں پر میں 3 ٹی بل سپون ککنگ وائل اس میں شامل کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گارلک جو ہم نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایک عدد انین چاپ کی میں رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں انین ڈال دیں گے چاپٹ اور اب ہم ان دونوں کو مکس کریں گے اور سوٹے کریں گے تاکہ اچھا سا ایروما آ جائے اور یہ دیکھیں تھوڑا سوٹے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دال جو لینٹل ہے دال وہ ہم نے سوکر کر کی تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی یہ دال اور بہت ہی مزے کا سوپ تیار ہوتا ہے اس میں دال اور ویجیٹیبلز ہم یوز کریں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تو یہاں پر ہم اس میں پانی بھی شامل کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً 3-4 کپس آف ووٹر اور اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ٹومیٹوز جو ہم نے رکھی تھے چاپ کر کے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجریں یعنی کیارٹس وہ بھی ہم نے دو لیئے تھی اس کو سلائس کر لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اگر ہم ایک کو پہلے مکس کر دیا۔ ہم مکس کر دیا ویجیٹیبز کو اور دال کو۔ ہم میں سپائسز کریں میں سالٹ ایٹ کر دیں میں سالٹ شامل کیا ہے۔ میں ہم زیادہ پہ پرپر ایٹ کر رہی ہوں اور چکن پاورڈڈر ایٹ کر رہی ہوں۔ چکن پورڈر اپشنل ہے اس سے اچھا فلیور آتا ہے پیپرکا پورڈر ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں 1 ٹی سپون سالٹ ہم نے کم ہی رکھا ہے اور اگر ہمیں آخر میں کم لگے گا تو ہم اوپر سے بھی شامل کر سکتے ہیں سالٹ کو تو یہاں پر ہم نے سارے سپائسز کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کی لٹ اس کو ہم کور کر دیں گے لٹ سے تو ہم نے یہاں پر اس کی لٹ لگا دی ہے اور اب ہم اس کو پریشر کوک موڈ پر رکھیں گے تو یہ انسٹن پورڈ میں دو منٹ میں تیار ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ٹائم سیٹ کر دیا پریشر کوک موڈ بھی ٹو منٹ کا اور ٹو منٹ کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے تو ساری چیزیں اچھی طرح سے گل چکی ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں ساری چیزیں پوٹیٹو وغیرہ سب گل چکے ہیں تو اب ہم اس کو اس میں مزید کچھ چیزیں شامل کریں گے اور اب میں اس میں پارسلی ایڈ کر رہی ہوں یہ پاس ڈرائی پارسلی فلیکس ہیں ون ٹی سپون ایڈ کر دیا آپ چاہیں دو فریش پارسلی بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اگر پارسلی نہ ہو بٹر ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں ٹو ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح اور یہ دیکھیں جو ہم نے ویجٹیبلز ڈالے تھے اس میں کیارٹ اور پوٹیٹوز وغیرہ تو وہ غلط ہو چکے ہیں لیکن یہ تھوڑے چنگ سے اس کے باقی رہ گئے ہیں تو اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے پر یہ ہینڈ سٹک بلینڈر ہے اور اس سے ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ سمودھ کنسسٹنسی آ جائے سوپ کی اور یہ مجھے سمودھ فارم میں زیادہ پسند ہے کچھ لوگ چنگ کی بھی اچھا لگتا ہے ان کو تو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تو سارے ویڈیٹوز اچھی طرح سے سوپ میں بلینڈ ہو چکے ہیں اور اس کی کنسسٹنسی بھی تھک ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ نے چیک کر لینا ہے سالٹ اور آپ کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہو تو سپائسز میں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیا تھا اور ٹیسٹ کر لیجئے اب اس سوپ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی ٹرکیش لینڈل سوپ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو سرف کریں گے بریڈ کے ساتھ تو یہاں پہ جو فرنچ بریڈ ملتی ہے بگٹس اس کو ہم نے بٹر میں ٹوسٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو گارلک بریڈ کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار ٹرکیش لینڈل سوپ تیار ہو چکا ہے اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ہی ہیلدھی سوپ ہے کیونکہ اس میں ہم نے لینڈلز یعنی ڈالیں ہی ہیں جو پروٹین سے بھرپور ہیں اور ویجیٹیبلز ڈالیں ہیں جو وائٹمن سے بھرپور ہیں تو آپ اس کو لنچ میں بھی لے سکتے ہیں سوپ کو اور ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں اور اسپیشلی وہ لوگ جو اپنا ویڈ ٹو لوس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ سوپ بیسٹ رہے گا تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں نے اینڈ میں اس کا ریسپی کارڈ ایڈ کر دیا ہے تو سوالٹ اینڈ سپائسیز کوئنٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کی ساب سے ارجز کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ